پاکستان مسلم لیگ نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے پرویز مشرف غداری کیس کے فیصلے پر اپنے ردے عمل میں کہا کہ پاکستان میں ہر کچھ عرصے بعد آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا پرویز مشرف نے دو بار آئین توڑا پرویز مشرف بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے باہر گئے اور واپس نہیں آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دو ارگان کی تائیوناتی کے کیس کی سماعت ہوئی سیکیٹری قومی اسمبلی عدالت میں پیش ہوئے اور درخواست کی کہ ہمیں مزید دس دن کا وقت دیا جائے چیف جسٹس اترمینولا نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک اہمدارہ ہے جس میں ایسا شخص لگایا جاتا ہے جس پر عوام کو اعتبار ہو کیا آپ کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا؟ شاید پارلیمنٹ انتہائی موضوع شخص رون رہی ہے اس لیے وقت لگ رہا ہے پارلیمنٹ کو مزید دس روز کا وقت دے دیا گیا ساتھ کا بعد نیشنل پیرادائز پبلک سکول میں شہدائے اے پی ایس کی یاد میں تقریب ناکت کی گئی جس میں مختلف سکولوں کے بچوں نے کسی تعداد بشرکت کی جس میں مہمان خصوصی اور اسادزہ نے شہدائے اے پی ایس کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہدائے کے والدین اور خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں بانسیرہ تھانا سٹی کی حدود میں ایپٹ آباد روڈ پر واقعہ عبدالسطار خان مارکٹ میں لائبابکس ٹریشنری پر ڈکیتی کے وارداد نامعلوم ملزمان نے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکان کے تالے توڑ کر ہزار روپے نگدی اور کیپتی سامان چورا لیا پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف ریپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی مورو کے قریب قومی شہرہ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹک کر نوجوان محمد یاسین موقع پر جامہا کلاش کو مورو ہسپتال منتقل کر دیا گیا موسیقی